موسیقی دسکبر پاکستان کے ساتھ میں ہوں نعیم لیاز آئی ساہی وال میں چیمبر آف کانورس کی طرف سے جو ہے وہ تین روزہ ایکسپو کا آغاز ہو چکا ہے آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کونگ کونگ سے اسٹرال لگائے گئے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ یہاں پر پولیس والوں نے پاکستان پنجاب کی طرف اسٹرال لگایا ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اسٹرال میں کیا مطلب ہے انہوں نے کس لئے اسٹرال لگایا اس لئے کے لئے آئیے ان کے درجمان سے بات کرتے ہیں یہ پولیس کے حوالے سے ہم نے ایک لگایا ویرنیس کیمپ ہے جس میں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ساہی وال پولیس جو ہے وہ وہاں کو کیا کا چیز ہے جو ہے پروائیڈ کر رہی ہے اس میں ہمارے کچھ ویپنز رکھے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جو ویپنز یوز کرتی ہے کون کون سے ویپنز ہے اسی طرح ہم نے خیزمن مرکز کی یہاں پر رکھا بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ہم لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں خیزمن مرکز کے حوالے سے 24-7 جو ہے ہماری سورتے ہیں جو لوگوں کے لئے ہم نے مئیہ کی ہیں اسی طرح ٹریفک کے حوالے سے ہم یہاں پر نیسنسز بنا رہے ہیں 24-7 اس کے روا ہم نے یہاں پر بچوں کی اٹریکشن کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈیز پولیس ہے جو بچوں کو فلیکس بنا کر دے رہی ہیں ان کو کینڈیز دے رہے ہیں یہ ایک انٹریکشن رکھنے کے لئے ہم نے یہ انیشیٹیو دیا یہاں پر جی ادھر سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ بچوں کے چہرے پر جو پینٹنگ کی جارہی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ بچوں کے پر میں پینٹنگ کر رہی ہوں تاکہ بچے یہاں پر انٹرٹین ہو سکے اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے بچے پولیسے بہت ڈرتے ہیں اس لئے بچے کی پینٹنگ کر رہے ہیں کہ بچے تھوڑا ہم مارے ساتھ لاغولہ کر سکے بچوں کو پتا چل سکے کہ ہم بھی ان کے فرینڈ ہیں نہ کہ ایسا ہے کہ بچے ہمیشہ ڈرتے ہیں پولیسے بچوں کو جو ہے وہ پولیس دوست بنانے کے لئے یہ ان کے موہ پر پینٹنگ بنا رہی ہیں آئیے مزید سٹال پر چڑھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ساہی وال آرٹس کانسل کی طرف سے جہاں پر جو ہے وہ پینٹنگ کی جو ہے وہ بھی سٹال لگایا گیا ہے تو یہ جو ہیں وہ مطیند صاحب ہیں ان کے شغیردوں نے یہ بنائی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے بنا رہے ہیں ان کے شغیردوں کو ان کے یہ ہنر کیسے سکھایا ہے آج سے تین ماہ پہلے یہاں آرٹس کانسل میں کلاسز کا اعتمام کیا گیا جس میں مختلف طرح کے آرٹ انہیں بچوں کو کیلیگرافی اور آرٹ دونوں طرح کا دکھایا گیا اور تین ماہ کے بعد اس کا ہی ڈسپلی کیا گیا اس میں سٹنگ آرٹ سپیشلی ہے اس کے علاوہ آئل پینٹنگ ایکریلک کلر سے پینٹنگ اور کیلیگرافی کے نمونے شامل ہیں اب بچوں نے تین ماہ سیکھا اور اس کے بعد وہاں آرٹس کانسل میں اس کی ایکزیبیشن بھی ہوئی اب یہاں یہ سٹال لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ بھی اسے دیکھ سکیں اور بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ نالج ہو جیسے وقت ہم موجود ہیں ایک شوز اور بیگز کی دکان پہ سٹال پہ ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہاں پر جو ہیں وہ ایک انکل شاپنگ کر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرید رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ بیٹے ہیں یہ میرے نواز سے ہے اچھا نواز سے ہیں جی تو کیسا لگ رہا ہے ادھر آکے بہت اچھا لگ رہا ہے تو کوئی ریٹ بنا ان سے بس بنا رہے ہیں ابھی ابھی فائنل لی ہوا جی دکان دار ہمارے سب ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ریٹ ان کا یہ پرس کا ریٹ کیا ہے یہ والا یہ سڑھ چار سو کا یہاں پہ موف دے رہے ہیں ایک سپو کی وجہ ہے تھرٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ آف اس کے بعد تین سو پہنس پر کر رہا ہے جی ادھر ایک موٹسیکل بچوں کے موٹسیکلوں کو ایک سٹال بھی لگا ہے یہ جانتے ہیں کہ موٹسیکل جو ہیں وہ کتنے میں دے رہے ہیں بچوں کی موٹسیکل بھی ہیں اور بڑھوں کی موٹسیکل بھی ہیں اس کے اوپر تو دو لاکھ دس ہزار غالبن لکھا ہو ان سے جانتے ہیں جو ہاں پہ آنر ہیں کہ یہ بائک جو بچوں کی وہ کتنے میں دے رہے ہیں اور یہ لگانے کا آپ کا مقصد کیا ہو یا کتنی دن جاری رہے گی یہ ہمارے پاس جو ایس اوٹر ہے اس کی پرس ٹو لیک ٹین تھاؤزنڈ ہے اور یہ سہیوال بیس برینڈ ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ قوانٹی وائز اور قوالٹی وائز ہم فیسپک فیمیس ہیں ایمیس جیگوار کے نام سے اور یہ سہیوال میں چیمیر کی طرف سے ایکزیبیشن لگی ہے جس میں تین دن کا تھا اور ہم اس میں یہاں پہ آفر بھی سلائے گی کوئی بھی یہاں پہ بائک پرچیز کرتا ہے بوکنگ کرتا ہے ہم اس کو ٹین تھاؤزنڈ پیس پر بائک آف دے رہے ہیں یعنی کہ دس ہزار روپیہ اس کو بچت ہوگی یس یہاں سے اگر وہ بوکنگ کرواتا ہے کل آخری دن میں اگر آپ مارکٹ سے لے گا تو مارکٹ سے وہ دس ہزار روپیہ کی ملے گی چیمبر آس کامرس انڈرسری کے صدر کاشف ریاض صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر کتنے سٹال لگائے گئے ہیں اور یہ نمائش جو ہے وہ کتنے دن جاری رہے گی اور آئندہ آنے والے وقت میں بھی یہ لگائی جائے گی ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ تین روزہ ایکسپو کا انعقاد سائی وال چیمبر آس کامرس کی طرف سے ہاکی سٹیڈیم میں کیا گیا ہے اور یہ ہماری روایات ہیں یہ پچھلے دس سال سے ہم الحمدللہ ہر سال اس کا انعقاد کرواتے ہیں اس کا مقصد جو ہے وہ ہمارے سائی وال میں جو بننے والی مسنوعات ہیں ان کی تشہیر ہے تاکہ وہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر ان کو مطارف کرایا جا سکے احالیان سائی وال کو مطارف کرایا جا سکے تو میں اس سخت موسم کے باوجود جو ہمارے ایکزیبیٹر اور وزٹر یہاں پر تشریف لائے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنی کوششیں آئندہ سالوں میں بھی جاری رکھیں گے موسیقی